اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو اور پروردگار کے لیے صبر کرو جب سور پھوکا جائے گا وہ مشکل کا دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا ہمیں شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور حالِ کثیر دیا اور حقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیئے اور طرح کے سامان میں وسعد دی بھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دن سہرگز نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے اس نے فکر کیا اور تجویز کی یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی پھر تام مل کیا پھر توری چڑھائی اور مو بگاڑ لیا پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے ہم انقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی اس پر انیس داروغہ ہیں اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کی دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم اور ہات کی جب پیٹ پھیرنے لگے گی اور صبح کی جب روشن ہو کہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور ہمیں آدم کے لیے موجی بے خوف تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر شخص اپنے آمال کے بدلے گروہ ہے اگر داہنی طرف والے نیک لوگ کہ باغہ بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یہ آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے تم دوزخ میں کیوں پڑے وہ باب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی ان کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردہ ہو رہے ہیں کوئی گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے اے ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں کچھ نہیں کہ یہ نصیحت ہے تو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب خدا چاہے وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے